فرمایے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ الَتَّحْلُكَةِ اور تم اللہ کے راہ میں خرش کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو اب چونکہ جہاد اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان فرمایے کہ وہ فرض ہوتا ہے بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے بعض صورتوں مستحب ہوتا ہے تو چونکہ جہاد کرنے کے لیے مالی وسائل کی بزرورت ہوتی ہے اور اگر مالی وسائل نہ ہو تو بندہ جہاد بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بعض موقع باقاعدہ صحابہ اکرام سے چھندے کی اپیل فرمائی اور ان سے جہاد کے لیے مال کو جمع کیا خاص روپے غزوہ تبوک میں تو بہت عالی قسم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کی راہ میں خرش کرو اللہ کی راہ میں خرش کرو اگر نہیں خرش کروگے تو گویا تم اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حلاقت میں ڈالوگے تو حلاقت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے جب خرش نہیں کروگے مسلمان جہاد نہیں کر پائیں گے جس کے نتیجے میں باطل زور پکڑ جائے گا اور جب باطل زور پکڑ جائے گا تو مسلمانوں پہ غلبہ کر جائے گا اور مسلمانوں کو ان کے دور دین سے جدہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جہاد میں اپنے مال کو خرش کرنا یہ تمام کا تمام نیکی ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اب اس آیت طیبہ کے بعد یہ آیت نمبر 195 تک اللہ نے جہاد کے احکام بیان فرمائے پھر حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جہاد کے احکام عمرے کے حوالے سے آئے تھے کہ مسلمان عمرے پہ جانا چاہ رہے تھے تو صحابہ اکرام نے سوال کی تھی اس قسم کے کہ اگر کفار ہم پہ حملہ کرے ہمیں روکے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جہاد کے احکام بیان فرمائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج اور عمرے کے احکام بیان بیان فرمائے اور فرمائے وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو یہاں پر تقریباً آیت نمبر 103 تک اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مسائل بیان فرمائے تو اس پر ابتدائیوں کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو یعنی جب تم حج یہ عمرے کا احرام باندھو تو اب اس میں سستی نہ کرو کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے عرص کیا کہ حج اور عمرے میں انسان کو دقتیں پیش آتی ہے ایک تو سفر کی صعوبت ہوتی ہے پھر جو لباس کو پہننے کی عادت ہے وہ لباس نہیں ہوتا جس جگہ پہ اس پر رہنے کی عادت ہے اس کو وہ جگہ نہیں ملتی انسان کی عادتوں میں اگر تبدیلی آئے خلاف عادت اس کو کام کرنا پڑے ویسے بھی انسان کا نفس اس پر احتجاج کرتا ہے تو یہ حج اور عمرے میں ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما دیا کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس تمہیں اپنی عادتوں کی وجہ سے تمہیں حج عمرے سے منع کر دے اور ماذا اللہ یہ بھی بازوں کا سنا گیا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ اشتہام عظیم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ گھبرات کا شکار ہو جاتے ہیں ماذا اللہ بعض لوگ اس حالت میں حج عمروں کو مکمل کے وغیر واپس بھی لوٹ آتے ہیں تو یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے پھر مزید فرما جارہا ہے پس اگر تم روک لیے جاؤ تو تمہیں جو بھی قربانی کا جانور مؤثر ہے اس کو قربان کر دو اللہ کے راہ میں یہاں پر ایک حکم بیان کیا گیا کہ مسلمان جب اللہ کے راہ میں حج کے لیے نکلیں یا عمرے کے لیے نکلیں تو پھر اگر ان کو کسی وجہ سے روک لیا جائے راستہ بند ہو یا احرام مہم کے نکلے ہیں درمان میں سمندری راستہ ہے تو توفان آیا ہوا ہے نہیں جا سکتے یا یہ ہے کہ جہاز وغیرہ آپ کی سیٹیں نہیں مل رہی ہیں آپ نہیں جا پاتے ہیں یا دشمن سامنے آ گیا ہے کسی وجہ سے بھی راستہ کٹھن ہو گیا ہے یا کسی ظالم نے روک لیا ہے تو پھر ایسے صورت میں اللہ تعالی نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ چونکہ تم نے عبادت کے لیے احرام پہن لیا تھا تو اب ایسے ہی نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار دو گیا آپ کہہ دو گیا میں نے حج ختم کر دیا عمرہ ختم کر دیا بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف میں یعنی مکہ معظمہ میں قربانی کا جانور بھیجیں گے وہاں پر وہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ زباہ کر دیا جائے آپ کی طرف سے تو پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے احرام کو کھول دیں تو فرمایے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رَعُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ اور تم اپنے سروں کو نہ منواؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے تو یہاں پر آج کے لئے معاملہ بہت آسان ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی صورتحال پیش آ جائے اس میں شدید بیماری کی صورت بھی شامل ہے کہ حج عمرے کیا ہے اب مناسق قدع کرنے سے قاسر ہو گیا ایسا بیمار ہو گیا اور کوئی کروانے والا بھی نہیں ہے تو انسان ایسی صورت میں بھی اگر لوٹ کے آ جاتا ہے تو وہاں پر کسی جاننے والے کو کہہ دے کہ میری جانب سے آپ حدود حرم میں کوئی جانور زبا کر دیں جب وہ کر دے تو اس کے بعد پھر آپ احرام کھول دیں اپنے سر کو منوالیں یا قصر کر لیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَوْ بِهِ عَضَمِّ رَاسِهِ فَفَدْيَتُمْ مِّنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقٍ اَوْ نُسُقٍ اللہ تبارکتاً ایک اور حکم بیان فرمایا پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو حج و عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا تو اس کو دمِ احسار کہتے ہیں اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جس میں انسان کو بہت سارے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں لیکن اگر مرض کی حالت میں ہے مثلا محرم قوام کپڑے پہننے کی اجاعت نہیں ہے لیکن مرضِ احسا ہے کہ سردی لگ رہی ہے ٹھٹرا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان اس مجبوری کے حالے میں کپڑے تو پہن سکتا ہے مگر اس کو دم دینا پڑے گا یا سر میں پھوڑا نکل آیا بہت زیادہ خارش ہو گئی ہے اور احرام کی حالت میں آپ بال نہیں کٹوا سکتے تو اب آپ کو مجبوری ہے کہ بال کٹوانے پڑیں گے اس پھوڑے کی وجہ سے اس شرید خارش کی وجہ سے تو پھر اس کے لئے آپ کو جروانے کے طور پر دم دینا پڑے گا جانور دبا کرنا پڑے گا یا اس کے دوسری صورت بیان فرمائی کہ آپ کو تین روزے رکھنے پڑیں گے یا صدقہ کرنا پڑے گا تو فرمایا کہ تم جو کوئی مریض ہو یا اس کو کوئی تکلیف اس کے سر میں ہو ففدیت من سیام تو ففدیے کے طور پر تین روزے رکھ لے عو صدقتن یا صدقہ دے اور یہ چھے مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے عو نسک یا یہ کی قربانی کرے فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس تم اتمنان کی حالت میں ہو فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ تو پس جو کوئی عمرے کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فَمَسْتَئِسَرَ مِنْ الْحَجْ تو جو بھی اس کو قربانی کا جانور میں اثر ہے وہ کر دے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حج تمتو یا حج قرآن کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے یہاں پر میں وضاعت کر دوں کہ حج کی تین قسمیں ہیں ایک تو حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف اتمن انسان حج کا احرام بانتا ہے اور ایک حج تمتو ہوتا ہے کہ اشر حج میں حج کے مہینے میں انسان پہلے عمرہ کرتا ہے اس کے بعد پھر عمرے کا احرام کھول کر پھر حج کی تاریخ میں حج کا احرام بان لیتا ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ بان لیا جائے جسے حج قرآن کہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ حج تمتو یا حج قرآن جو بھی کرو تو اس میں دم شکرانہ دینا ہوتا ہے شکرانہ کی قربانی کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تبارک تعالی نے اس کو بیان فرمائے انشاءاللہ تبارک تعالی مزید پھر اس کے احکام اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمائے ہیں جس کو میں مختصرا ارز کر دیتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ سْلَاسَتِ عَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو جب یہ شکرانے کی قربانی ہے اگر تمہیں میسر نہ ہو آپ کے پاس مال نہیں ہے وہاں پر تو پھر اس کا بھی ہے اللہ تبارک تعالی نے بیان فرما دیا کہ جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ سلاسَتِ عَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو اس کو تین دن حج کے دنوں میں روزہ رکھے اور حج کے دنوں سے مراد زلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر نو تاریخ کے درمیان میں کسی بھی تین دنوں میں لگاتار یا الگ لگ کر کے انسان روزہ رکھ سکتا ہے اور افضل یہ ہے سات آٹھ نو دس تاریخ کو روزہ رکھنا منا ہے حرام ہے وہ عید کا دن ہے وہ فرمائے وَسَبْ آتِنِ اِذَا رَجَاتُمْ اور پھر سات روزے اس وقت جب آپ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں تو یہ دس روزے رکھنے ہوتے ہیں دم شکر ادانہ کرنے کی وجہ سے تِلْكَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ یہ پورے دس ہے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَادِرِ الْمَسْدِ الْحَرَامِ اور یہ احکام اس کے لئے ہے یعنی حج قیران یہ حج تمتہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے گھر والے حرم شریف میں نہیں رہتے مکہ معظمہ میں نہیں رہتے وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهُ سَ دَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ جان لو کہ اللہ تبارک اللہ شدید پکڑ فرمانے والا ہے تو یہاں پر جو لوگ حج عمر کے احکام میں کوتائی کرتے ہیں اس کو صحیح طور پیدا نہیں کرتے تو اللہ نے ان کی بتحجید فرما دی